بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق آج میں ٹوپک لائیا ہوں کہ جانوروں کو فربا کیسے کرنا ہوتا ہے چاہے وہ بکرا ہو چترا ہو کٹا ہو وچھا ہو اس ٹائپ میں کوئی بھی جانور ہو قربانی کے لئے آپ نے تیار کرنا ہے اور یا ویسے گوشت کے حساب سے آپ نے سیل کے لئے تیار کرنا ہے تو آپ نے ان کو فربا کیسے کرنا ہے موٹا تازہ کیسے کرنا ہے کیونکہ ہماری مین پروگلم ہی یہی ہوتا ہے کہ جانور کو خوراک کھلا رہی ہیں لیکن جانور کو خوراک لگ نہیں رہی اور جانور خواہ زیادہ رہا ہے لیکن دکھا نہیں رہا تو اس سلسلے میں ہماری بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے تو اس پریشانی کو ہم نے دور کیسے کرنا ہے آج ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں گے میرے ساتھ رہیے گیا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سکیپنگ کرنے سے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ نہیں آگئی اور ہو سکتا ہے کارامد معلومات آپ سے رہ جائیں تو ویڈیو مکمل دیکھئے گا میرے ساتھ تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف بہت زیادہ امپورٹی ٹاپک اس کے لئے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو بتاؤں گا کہ آپ نے کوئی سا بھی آپ کا جانور ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو روٹین ڈائٹ روٹین آپ لوگوں نے کونسی رکھنی ہے وہ آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو ٹاپکا ہے جانوروں کو جو ہے فربا اور تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے تو جانور کو تیار کرنے کے لئے جن جانوروں کو آپ نے تیار کرنا ہے آپ نے ان جانوروں کو پہلے سے تو الگ سے باندھ لینا ہے دوسرے جانوروں سے آپ الگ کر لیں کیونکہ آپ نے ان کی ڈائٹ پلان جو ہے وہ الگ سے رکھنا ہے تو دوسرے جانوروں کے ساتھ رہیں گے تو آپ ان کی ڈائٹ کو مینٹن نہیں کر سکیں گے سب سے پہلے تو جانور کو الگ باندھ لیں اور ان کی خوراک جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے رکھنی ہے تو جانور کو الگ باندھنے کے لئے کے بعد آپ نے اس کے لئے تازہ اور ساب ستھرے پانی کا بندوبست کرنا ہے سب سے پہلے جو جانورے کے پاس ہر وقت اس کے سامنے موجود ہونا چاہیے پانی اگر ٹب میں رکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو چینج بھی کرنا ہے اور صفائی ستھرائی کا بھی انتظام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جانور کی جو کھرلی ہے کھرلی کی آپ نے ساف ستھرے انداز میں کھرلی کو رکھنا ہے گھاس یا چارہ ڈالنے سے پہلے کھرلی کو ساف لازمی کرنا ہے جب بھی آپ نے چارہ ڈالنا ہے تو آپ کی کھرلی ساف ستھری ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے توری ڈالنی ہے تو توڑی میں کوشش کریں کہ توڑی کو چاند کر ڈالیں اس میں مٹی نہ ہو اور جو ہے ساتھ ستری توڑی جانور کو آپ نے جو ونڈا دینا ہے توڑی میں بھی ڈال کر دے سکتے ہیں اور آپ چارے کے اوپر بھی ڈال کر دے سکتے ہیں زیادہ رزلٹ ویسے توڑی میں بھی ملتے ہیں تو جانور کو دو وقت صبح اور شام ونڈا آپ نے جو دینا ہے وہ ایک کلو یعنی اگر آپ کا جانور سو کلو کا ہے تو آپ نے ایک کلو وزن کی حساب سے اس کو ونڈا دینا ہے یعنی سو کلو والے جانور کو آپ نے ایک کلو گوشت والا ونڈا جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے تو ابتدائی ایام میں پھر اس کو بعد آپ نے اس کو بڑھاتے جانا ہے اور دو کلو تک لے جانا ہے اس کے ساتھ آپ ونڈا اگر خود بھی منا لیں تو آپ نے مکعی کا دلیہ کروا لینا ہے گندم کا دلیہ جو ہے وہ بنوا لیں وہ پہلے دن سے آپ نے ایک پاؤ جو ہے وہ دینا ہے بیس دن تک اور آدھا کلو روزانہ دو جو ہے برابر حصوں میں تقسیم کر لیں دو ٹائم آپ نے یہ ڈالنا ہے اس کے علاوہ آپ جانور کو گھی بھی دے سکتے ہیں سرسوں کا تیل بھی دے سکتے ہیں آدھا پاؤ فی جانور ہر تین یا چار دن کے بعد اگر ریفورڈ نہیں کر سکتے اتنا زیادہ تو آپ پانچ دن کے بعد بھی ایک جانور کو دے سکتے ہیں بکرے اور چھترے کو ونڈا جو ہے ہر چالیس 250 غرام پر ایک buy ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس بکرا ہے اورfup اگر ایک منڈ بکرا ہے تو اب عنہ 1 کلو وزن کو buy ڈالنا ہے اس کے بعد اپنے کوشش کرنی ہے کمزور جانور آپ نے لازمی کرنی ہے تیاری شروع کرنے سے پہلے آپ نے انٹرنل ڈی ورمنگ کرنی ہے پھر آپ نے جانوروں کی ایکسٹرنل ڈی ورمنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ جو آپ دیکھیں گے جانور کی خال چمڑی بے رونک اور ایسے سوکھی سڑھی ہوئی ہوگی تو آپ نے مختلف طرح کے جو ہیں وہ ڈی ورمر مل جاتے ہیں انٹرنل ڈی ورمر آپ نے سب سے اچھی کمپنی کا کوئی بھی ڈی ورمر لے سکتے ہیں تو آپ نے ایک سی سی فی تین کلو گرام وزن اگر جانور کا تین کلو گرام وزن ہے تو ایک سی سی آپ نے دینا ہے اسی حساب سے آپ نے تقسیم کر کے دوائی جو ہے آپ نے کسی جانور کو دینی ہے دوائی کو آپ نے سات دن کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے یعنی انٹرنل ڈی ورمنگ آپ نے ایک دفعہ کرنی ہے کرنے کے بعد سات دن کے بعد آپ نے دوبارہ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے مختلف ٹیکیں مل جاتے ہیں مختلف کمپنیوں کے آئیور میکٹن بھی ہے آئیور ورکس بھی ہے آئیور ٹیک بھی ہے یعنی کوئی بھی زیر جلد لگانے والا ٹیکہ آپ نے لے لینا ہے آپ نے اس کو تھنڈا رکھنا ہے ٹیکے کو تھنڈا رکھنے کے بعد آپ نے زیر جلد دو سی سی فی چالیس کلو گرام یعنی کہ اگر آپ کا بکرا چالیس کلو گرام کا ہے تو آپ نے اس کی چمڑی کو پکڑ کے کھینچنا ہے کھینچ کے اس کی کھال میں آپ نے چھوٹی سوی سے لگانا ہے جو زیادہ لمبی نہ ہو یعنی ٹیکہ جو ہے وہ کھال کے اندر رہے گوشت میں نہ جائے اگر آپ خود لگا رہے ہیں اگر آپ ڈاکٹر سے لگوا رہے ہیں تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ زیر جلد ٹیکہ کیسے لگانا ہے تو یہ انجیکشن آپ نے لگا دینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پہلے بیس دنوں میں ہی آپ کو جانور کا ریزلٹ بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ریزلٹ میں تھوڑی بہت کمی آ رہی ہے تو کسی طرح کا بھی سٹومک پورڈر ہرا مسالہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں میرے چینل پر وہ ویڈیو پڑی ہے اس طرح سے آپ تیارہ کر سکتے ہیں گھڑے والا مسالہ بھی تیار کر سکتے ہیں کسی طرح کا بھی حازمے والا مسالہ جو ہے وہ گاہ بگاہ وکفے ایک ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ آپ نے جانور کو لازمی دینا ہے تاکہ جانور کا میدہ صاحب سے واش ہوتا رہے اور وہ زیادہ کھائے جتنا زیادہ کھائے گا اتنا زیادہ ہی وہ آپ کو جو ہے نا اس کا ویڈ گین کرے گا بکروں کو لیے خاص طور پر آپ نے دو آئیٹم مکعی اور چنے کالے چنے جو ہیں دیسی چنے وہ ٹوٹے پھوٹے بزار سے لے لیں ان کا دلیا کروا لیں اور وہ آپ صبح شام ایک پاؤ ایک مٹھی سے شروع کریں اور آپ نے ایک پاؤ بھرادہ کلو وزن کے حساب سے بڑھاتے جانا ہے تو یہ بہت زیادہ ویڈ گین کرنے میں ہیلپ فول ہیں اور قربانی کے لیے بہت جلد جانور کو تیار کر دیتے ہیں تو یہ کچھ آئیٹم تھے جس سے ہم اپنے جانور کو جو ہے وہ آرگینک طریقے سے فربا کر سکتے ہیں ٹیکے لگا کر جانور کو موٹا تازہ کرنا اور جانور کو عذیت دینا یہ انتہائی غیر انسانی فیل ہے میں آپ لوگوں کو جو منڈیوں میں آج کل ہو رہا ہے وہ طریقہ بالکل آپ لوگوں کو نہیں کہوں گا کہ آپ غلط طریقے سے جانور کو عذیت دے کر موٹا کریں اور پھر وہ جانور اپنی ٹانگوں پر سٹی رائٹ دیں آپ اس کو اور بہت ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں اور بہت سے لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں غلط مشورے دینے والے کہ آپ جلدی جانور کو موٹا کر لیں گے تو میرے خیال میں اس طرح جانور کے ساتھ بھی زیادی ہوگی خریدار کے ساتھ بھی زیادی ہوگی اور آپ جانور کے ساتھ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوں گے کیونکہ اس کا بھی حساب آپ نے دینا ہے تو کاروبار کریں ساف سترے انداز میں اور گینک انداز میں ہم نے جانور کو فرپا کرنا ہے اس کو کھلا کے کرنا ہے نہ کہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے خوراک کو بڑھانا ہے آپ نے روزانہ کے حساب سے جتنا جانور کھائے اور مناسب مقدار میں کھائے خاص طور پر آپ نے گرمیوں میں گندم اگر دے رہے ہیں تو پھر آپ نے گندم کا دلیہ بھی دے رہے ہیں تو آپ نے روزانہ یا ایک دن چھوڑ کے روزانہ ایک چمچہ آپ نے گندم کے دلیہ کے اوپر میٹھا سوڈا جو ہے وہ بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے تو وہ جانور کو دیں اگر دوسرے آپ کوئی طرح کے بھی ونڈے دے رہے ہیں تو پھر بھی میٹھا سوڈا جو ہے ہر ہفتے میں یعنی آپ نے دو دفعہ لازمی دینا ہے اس سے اس کا میدہ واش ہو جائے گا اور جانور بھلا چنگا رہے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا نئی ویڈیو کے لیے بیل کے بٹن کو بھی آئی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو دعا آپ کو بروقت مل سکے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ